منصیرہ میں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں نعرے لگ گئے مریم کے پاپا چور ہیں اور نواز شریف صاحب سٹیج پر موجود تھے تو لوگوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی یہ ہے آج منصیرہ میں ہونے والے نون لیگ کے جلسے کا احوال اور دوسرا جلسہ شہباز شریف صاحب نے لہور میں کیا اپنے حلقے اینے ایک سو تئیس میں اور وہاں پر بھی عوام نے شہباز شریف کو ریجکٹ کر دیا اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں میں ہوں آفتاب ابراہیم اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شریف فیملی کا برا حال چل رہا ہے عوام میں ان کی عزت تو ہے نہیں مقبولیت ہے نہیں لیکن کچھ طاقتور حلقوں میں ان کی قبولیت ہے تھوڑی تھوڑی وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے آئے دونوں بھائی اپنی اپنی انتخابی مہم کے لیے نکلے ایک طرف نواز جیب صاحب اپنی بیٹی کے سسرال منسیرہ میں گئے جہاں نون لیگ کی آنکھ سے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا جلسہ تھا اور ہم نے میڈیا پر بھی دیکھا کہ بڑی تعداد میں عوام جلسے میں موجود تھے اور تھے بھی لیکن ہمیشہ یہ فرنٹ سے دکھایا جاتا ہے اور کیمرہ جو دکھانا چاہتا ہے یا جو نون لیگ کی آنکھ ہوتی ہے اسی سے ہی ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایکچول میں جلسے میں کیا ہو رہا ہے جلسے کی بیک سائیڈ پر کیا ہو رہا ہے اور جلسے میں عوام کی انٹریکشن کتنی ہے پرجوش کتنا ہے کراؤڈ اس بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا ہم نے خود ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے یا فیلڈ رپورٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ جلسے کے اندر اوریجنل صورتحال یہ ہے میہ صاحب نے جب تقریر کا آغاز کیا تو انتائی بھونڈے انداز میں اے آپ خوش ہیں میں خوش ہوں میں خوش نہیں ہوں ملکہ عجیب قسم کا میہ صاحب کا کراؤڈ کے ساتھ انٹریکشن تھا اور اس اٹریکشن میں عوام کا جو رد عمل تھا وہ یقین مانے نہ ہونے کے برابر ہے میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں پورے کروڑ پر جب کیمرہ جاتا تھا میہ صاحب کوئی سوال پوچھتے تھے عوام سے تو چاند لوگوں کا جواب آتا تھا یا ہاتھ کھڑے ہوتے تھے زیادہ تر لوگ خاموشی اختیار کیا ہوئے تھے جیسے ان کو بیچاروں کو مجبور کر کے اس جلسہ گاہ میں لائے گیا ہو لیکن اصل خبر یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں مریم کے پاپا چور ہیں نواز صریف چور ہے عمران خان زندہ باد ووٹ عمران خان کو دینا ہے لوگوں کی گفتگو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان نے صحت کارڈ کی صورت میں دس لاکھ روپیہ میری جیب میں ڈالا تھا تو میرا ووٹ عمران خان کو ہے میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا منصیرہ کی عوام یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہے ہم نواز صریف کو نہیں دیں گے اور تقریر میں نواز صریف صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ میں وزیر آزم بننے نہیں آیا صرف یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں اس کا بیک گرونڈ یہ ہے کہ میاں صاحب کی چند دن پہلے اپنی بیٹی کے حمران مری میں جو طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میاں صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے وہ منڈلی اور ذینی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ میں اب وزیر آزم نہیں بننے جا رہا میرے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں جیسے ہی کوئی نئی حکومت آئے گی میاں صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ پر تیر چلائیں گے تنقید گئے کہ مجھے روکا گیا ہے تو یہ سارا معاملہ ہے اسی سیناریو میں آج میاں صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ میں وزیر آزم نہیں بن رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ ملکی علاق بہت زیادہ برے ہیں اور عوام کو کہا کہ آپ نے ہی ایک جھوٹے انسان کو منتخب کیا تھا اور اس نے آپ کا کیا حال کر دیا آج میں اگر وزیر آزم ہوتا مجھے دوزار سترہ میں نہ نکالا جاتا تو یا منصرہ میں موچوے ہوتی اور ائرپورٹس ہوتے یہ میاں صاحب نے تقریر کیا ہے لیکن پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو لوگوں کے دل بدل دیتی ہے تو نواز حیف صاحب کی جو بات ہوتی ہے جو تقریر کرتے ہیں کہہ کر بولایا گیا تھا ساڑھی گل ہو گئی ہے تو اب لگتا ہے کہ میاں صاحب یہی کہنے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں کہ مجھے کیوں بولایا تھا کیونکہ میاں صاحب اندر سے مایوس ہیں ان کے چہرے کی بتی گل ہو چکی ہے ان میں کوئی جوش نہیں ہے کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی ولولا نہیں ہے صرف مریم کو خوشی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی حد تک اقتدار جو ہے نون لیگ کو دیا جائے اس وجہ سے مریم بی بھی خوش ہیں وہ چارج ہیں کہ میں تو وزیراعلا بن رہی ہوں اور میاں صاحب تین دفعہ پرائیم نیسٹر بن چکے ہیں چوتھی دفعہ نہ بھی بنے تو خیر ہے تو یہ منسیرہ جو مریم نواز کا سسرالی ایریا تھا اور ان کے داماد کیپنٹ سبدر کا ہوم گراؤنڈ تھا وہاں پر مسلم لیگ نون کو تاریخی رسوائی ہوئی ہے صرف جو آپ نے جلسہ دیکھا ہے وہ آپ نے نون لیگ کی آنگ سے دیکھا ہے اور میڈیا پر تو ویسے ہی پٹواری چٹواری چونتخب وزیراعظم کو پرموڈ کرنے پر لگے ہوئے ہیں آپ سوشل میڈیا پر جا کر ویڈیوز دیکھیں جہاں لوگ نعرے لگا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دوسرے بھائی شہباز شریف کی شہباز شریف صاحب اپنے حلقہ اینے ایک سو تئیس میں گئے ہیں یہ رویتی طور پر نون لیگ کا حلقہ ہے یہ گجو متہ سے شروع ہوتا ہے اور قصور تک جاتا ہے اور یہاں پر کبھی بھی شریف فیملی نے اس حلقے میں آ کر کمپین نہیں کی تھی حالات اس قدر خطرناک ہو چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج سارا دن نکلے ہیں اس جلسے میں اور انہوں نے کوئی تیس سے اوپر جگہ پر استقبالیاں کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں خطاب کرنا تھا لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات دیکھیں کہ شہباز شریف کی ریلی گجو متہ سے شروع ہوتی ہے اور قصور سے ٹچ کر کے دو گھنٹے میں واپس آ جاتی ہے جو ہمارے رپورٹر صافی موجود ہیں جنہوں نے جلسے کو کور کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چار بجے ریلی نکلی ہے اور کتنی سمودھ اور ڈسپلن والی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دو گھنٹوں میں قصور سے ہو کر واپس اپنی جگہ پر پہنچی اور میاں صاحب مارڈل ٹاؤن چلے گئے یعنی کہ کوئی ٹریفک میں رکاوٹ نہیں آئی ٹریفک رواند وہاں رہی ہے اور اتنا ڈسپلن کا مظہرہ کیا ہے نون لیگ نے اصل وجہ یہ ہے کہ عوام نہیں نکلی اور عوام نے شہباز شریف کو ریسپونڈ نہیں کیا اگر اتنی ہی یہ ریلی بڑی تھی اور کامیاب تھی تو پھر ٹریفک میں جیم ہی نہیں ہوئی لاہور تو ایسی جگہ ہے جہاں شام کی وقت بیسی ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹریفک ہکی نہیں ٹریفک بال رہی ہے اور ایک طرف ریلی چلتی رہی آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی پانچ سات یا دس پندرہ گاڑییں ہوں گی جس پر یہ ریلی جا رہی ہوگی کہ ٹریفک کے بہاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں بنا اور پھر میاں صاحب نے جن جن جگہوں پر خطاب کیا ہے وہاں دو سو اڈائی سو لوگ ہیں اور پلان یہ تھا کہ تیس جگہوں پر خطاب کرنا ہے لیکن میاں صاحب نے دو درجن پلان یہ تھا کہ تیس جگہوں پر خطاب کریں گے میاں صاحب وہاں استقبالیاں ہوگا وہاں بڑی تعداد میں موجود ہوگے شباز صریف کے نعرے لگیں گے اور شیر آوے گا آوے گا کے نعرے لگیں گے لیکن شباز صریف صاحب جہاں رکھتے تھے دو سو سے اڈائی سو کے قریب لوگ ہوتے تھے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا ان کو کلوز کیمرے سے دکھایا گیا جو قریب ترین لوگ ہیں جیسے بہت بڑی عوام ہے پورا لاہور نکلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے جو فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں رپورٹر صافی انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی جگہ پر دو سو اڈائی سو سے لوگ زیادہ نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ صرف ایک درجن سے زائد جگہوں پر شباز صریف صاحب نے خطاب کیا اور خطاب بھی ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ کا کیا ہے لمبی تقریر بھی شباز صریف صاحب نے کی جو ویسی وہ نلائک ہیں تقریر کرنے میں ان کی سپیچ میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی کوئی جوش ہی نہیں ہوتا بور کرتے ہیں شباز صریف صاحب کی کوئی بھی چاہے ٹاک ہو پریس کنفرنس ہو میڈیا ٹاک ہو اسمبلی میں تقریر ہو جلسے میں تقریر ہو شباز صاحب بور کرتے ہیں یہ سیاستدان نہیں ہے ان کی تقریر میں وہ والا دم ہی نہیں ہوتا تو کام عوام تھی اس وجہ سے اس پلان کو پیک اپ کیا گیا اور دو گھنٹوں میں میاں صاحب نے کوئی ایک درجن سے زائد جگہوں پر خطاب کیا اور واپس مارڈل ٹاؤن روانہ ہو گیا یہ حال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جہاں کبھی شیر دھارتا تھا اور ان کے قریب ترین بھی کوئی پٹکتا نہیں تھا اب سب عمران خان نے ان سے کھینچ لیا ہے اور عمران خان کے اینے ایک سو ٹھائی سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب امید وار ہیں وہ ان سے بڑا کراؤڈ لے کر باہر نکل رہے ہیں ان کی ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہے وہاں لوگ زیادہ ہیں اور جبکہ نون لیگ کے صدر کی احسیت ہی ہے کہ وہاں دو سو ڈائی سو لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہے ٹوٹل اس وقت نون لیگ کی سیاسی ویلیو انہوں نے اپنے مفادات دیکھے ہیں غریب عوام پر مہنگائی کے بم مارے ہیں اور آٹا بجلی گیس چینی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے جبکہ شباہ صریف صاحب اسی دور میں پسے ہوئے میرے دور میں روٹی دس روپے کی تھی سفزی دس روپے میں مل دی تھی جبکہ سولہ ماہ اپنے بھائی کی حکومت پر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون کو وہی قیمت چکانی پڑ رہی ہے جو انہوں نے سولہ ماہ میں عوام کے ساتھ ہاتھ کیا ہے تو اسی وجہ سے اب ان کو اپنے جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ کھسکتی نظر آ رہی ہے اور اس پر ان کا جو سب سے بڑا مخالف ہے عمران خان وہ چوکے چھکے لگا رہا ہے اور اس نے اب اڈیالا جیل سے 28 جنوری اتوار کو کال دے دیا کہ پورے پاکستان سے آپ باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے نکلیں اور ہم جیتیں گے اگر بلہ نہیں رہا تو کوئی بات نہیں ہے باقی انتخابات پر ہی ہم الیکشن جیتیں گے دوستو یہ تھی لیٹس ڈویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج کی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ